کمیٹی آف انڈیا نے سن 2009 سے ملک کے سب سے اہم مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں کے لیے کوچنگ ان گائیڈنسل قائم کر رکھا ہے ہندوستان میں سب سے اونچائی پر لہرانے والے ترنگ پرچم کے سائت علی قائم اس سینٹر میں انٹرنس ایکزیم اور پرسنل انٹرویو کے بعد بہترین کوچنگ ان گائیڈنسل کا موقع ملتا ہے اس سینٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بچے کو کسی چیز کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا ہے سارے فیسیلیٹیز انڈر ون روف ہیں یہ دارہ شروع کیا تھا ایک ایکٹیویٹی کے دارہ شروع کیا گیا تھا لیکن اس کے پاپلر چلتے ہوتے ہوئے اور ریزرٹس آتے ہوئے حج کمیٹی نے اس پر کافی دھیان دیا اور اس کو ایک انسٹیٹیشن کا درجہ دیا ہے ہر سال اپریل مائی کے مہینے میں اپلیکیشن فارم نکلتا ہے جس کے بعد جون کے آخری یا جولائی کے پہلے ہفتے میں انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ، ڈیلی، ممبائی، کولکتا، بینگلورو، ہائیڈرباد، پٹنا، سرینگر، کوہہاتی اور رائیپور جیسے شہروں میں منقض کیا جاتا ہے کامیاب سیول سیونٹس بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی گائیڈنس کے لیے گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے ریفارمز آئے ہیں سپیشلی سی او سر نے بہت سارے نئے نئے ریفارمز کیے ہیں جس کے وجہ سے ایک فلیکزیبل اپروچ ہے اور سٹوڈنٹ کو ایک فری انوارمنٹ مل رہا ہے جس کے طرح وہ کوالیفائی کرنے میں اور بھی سکشم ہو چکا ہے جو ایک مسکنسپشن ہے کہ آپ کو دلی میں جا کر اور پرائیویٹ کلاسز میں جا کر لاکھ روپے خرچہ کرنے کے بعد ہی آپ یہ ایکزام کلیر کر سکتے ہو یہ ایک مسکنسپشن ہے پرائیویٹ کوچنگ کی طرح ہی کوچنگ یہاں پر حج ہاؤس میں حج کمیٹیو اف انڈیا کے کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل میں آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے یو پی ایسی امتحانات کے علاوہ بھی بچے دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیاب ہو کر عالی سرکاری عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں حج ہاؤس اس دشاہ میں بہت اچھا بہت مضبوطی کے ساتھ کام کرنا ہے حج ہاؤس کے اندر جو یو پی ایسی کے لیے نوجوان لڑکوں کو تیاریاں کرائی جاتی ہیں اس کے بعد وہ جو اقزام ہوتے ہیں اس میں وہ بیٹھتے ہیں چنے جاتے ہیں اور کئی بچے اور بچیاں اس میں جنہوں نے کی کوچنگ حج ہاؤس میں رہ کر کے کی ہے جہاں پر کی نہ صرف رہنے کی کاریجمنٹ کیا گیا ہے کھانے پینے کی ویرستہ کی گئی ہے لائبریری ہے اور تمام طرح کی فیسیلٹیز رکھی گئی ہیں بچوں کے لیے لڑکوں کے لڑکیوں کے لیے مجھے یہ کہتے میں بہت خوشی اور فق رہتا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی کوچنگ ان گائیڈنس سیل کا پہلا میں وہ پاس آؤٹ ہوں جو سکسس وہاں جو پہلا کینڈیڈٹ کو ملی تھی تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سیلیکٹ ہو کر رہ رہے ہیں آپ وہاں کی جو ریسورسز ہیں اس کا پورا استعمال کریں میں 2013 میں یہاں پہ آیا تھا اور اس ٹائم میں نے پریپریریشن سٹارٹ کی تھی اور جو سب سے امپورٹنٹ رول جاتا ہے میرے سیلیکشن میں آل سے کے حج کمیٹی کو جاتا ہے کیونکہ جو ریسورسز جو مٹیریل جو انفرسٹرکچر انہوں نے پروائیٹ کیا وہ سب سے زیادہ مجھے ہلپ کیا اس جرنی میں میں خاص کر کے حج کمیٹی آف انڈیا سی او سر اور ڈائریکٹر سر کو ایک تھینکیو کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کا بہت بڑا رول رہا ہے میرے سیلیکشن میں مدرسے میں میری پڑھائی ہوئی ہے سیونتھ کے بعد میں اور اس کے بعد میں کسی طریقے سے میں یہاں تک پہنچا حج کمیٹی تک مجھے میرے سفر میں لگتا ہے کہ حج کمیٹی نہیں ہوتی تو میں یہاں نہیں ہوتا قوم کے نوجوانوں کو ملک کی سب سے الائیڈ سرویسز کا حصہ بنانے کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا ہر سال لاکھوں روپے سرف کرتی ہے اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے لوگ آن کریں www.hagcommittee.gov.in پر اور آئی اے ایس کوچنگ پیج کے ذریعے تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس حاصل کریں یا پھر رابطہ کریں آئی اے ایس ان الائیڈ سرویسز کوچنگ ان گائیڈنس سل حج ہاؤس 7A MRA مارگ پلٹن روڈ مومبائی 400001 پر یا پھر کول کریں 022 2210 7070 پر تینک یو